وادی میں کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کار شور سنا میں وادی ہوں شہیدان کی میں وادی ہوں شہیدان کی مجھے کشمیر کہتے ہیں میرا تعلق ہے کیسی بستی سے ہے صدر علی بکار چکز اس نے چھتے پر سے آگیا کی چکھٹ سے آزادی کی دیکھ مانگ رہی ہے حصول آزادی کی پاداش میں ان ظالمان نے پہلے ہمیں ہدا کے گھر سے اور پھر اپنے ہی گھروں سے نکالا کہ اسی پاداش میں میری وادی کے سبزہزاروں کو لہو سے سینچا گیا کہ علی بکار آزادی کی ہاتھیں ہم بے نیام تنواروں کے سامنے اپنے سروں کی فصلیں گھٹا دے رہے کہ اسی آزادی کی دمنہ میں اسحاق کھویا وحید کھویا مشتاق کھویا عمیر کھویا برہان کھویا میں نے کھوانے ایسے جواں جن کے کوئی نشان تک نہیں مگر علی بکار میری وادی کی مانگی گھوٹ سے آج بھی ایسے جواں جنم لیتے ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈان کر کہتے ہیں اٹھو کے توڑے حصہ رغم کا اٹھو کے توڑے حصہ رغم کا چلا فصیلے ستم گرائے برہو کے رک جائے ظلمت برہو کے رک جائے ظلمت کٹا زندانے شب تو ٹوٹے بہولہو میں کے روشنی ہو بہولہو میں کے روشنی ہو برہو کے تازہ حیات ہو ہماری آزادی کا ماتم تو اسی دن ہو چکا تھا صدریہ علی بکار جبھیل یزید پیراکاروں میں چند سکھوں کے عوض جنتی نزید کو گوری چمڑی والوں کے کبھا میں رکھ گیا تھا مگر شاید مگر شاید اس میں خبر نہ تھی کہ لہو بولتا بھی ہے میری وادی کے جوانوں کو لہو اتنا سستا تو نہیں جس کو چند سکھوں کے عوض خریدا جاتا ہو وہ قوم جس کی ماں اپنے بچوں کو لوری دینے کے بجائے آزادی کے طرح نسلائے جس قوم کے حمیر میں آتا چنار ہو خوگیار کی غلامی کیسے برداشت کر سکتی ہے یہ تو وہ قوم ہے جو جس سے نکلنے والی آخری ہچکی تک آزادی کے لیے لڑتی ہے تو صدریہ علی بکار میرا بزدان کہتا ہے وہ وقت دور نہیں جب یہ کشمی کی وادیان بھر پرستہ کی کبھرے بن جائے پھر شاید کے لہو سے دلو ہونے والا افتاب آزادی کا پیغام لائے گا جب اپنا کافلہ ازمایا کیسے نکلے گا جب اپنا کافلہ ازمایا کیسے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا شکریہ